السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ لن تنالو البر حتی تنفقو ممات حبون نازل ہوئی تو سیدنا ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے قیمتی اور پسندیدہ چیز جو ہے میرا وہ باغ ہے بے رہا تو میں اللہ کے راہ میں بے رہا کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن یعنی بہت ہی عالی بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو قبول فرمائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کریں تقسیم کریں تو ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا مدینہ طیبہ میں بہت خوبصورت اور بہت ہی گنا باغ تھا خجوروں کی جس کے اندر میٹھا پانی کا کواں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں تشریف فرما کر اس میں آرام فرماتے تھے اس گواں کا پانی نوچ فرماتے تھے ناظرین کرام اب مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے وہ باغ یہ مسجد نبی ہے اور یہ ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ کا وہ باغ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے صدقے کو شرف خبولیت بخشتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی کتنا عالی مقام عطا فرماتا ہے دیکھیں یہ بائیس نمبر کا گیٹ ہے اور یہ اکیس نمبر کا گیٹ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ وہ قوان تھے اس کو آپ کو دکھاؤں گا یہ ابو طلح کا باغ تھا ایک دمانے میں اب وہ مسجد کا حصہ بن چکا ہے اور یہ وہ قوان کے اثار ہے نشانات جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوچ فرماتے تھے رضی اللہ انعبیت الحتہ و ارضاہو و ادخالہو فسیح جنن